بسم اللہ الرحمن الرحیم شوٹ دیئے کریں تاکہ میں آپ کو ریپلائے کر پا آج ہم جنرل اسیسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اوورال ڈی ایچے لاہور کے اندر اور ایڈر ڈی ایچز کے اندر انویسمنٹ پوائنٹ آ ویو سے کیونکہ میں مختلف ٹاپک پہ بناتا ہوں اور ایک ہی فیس کے اوپر بناتا ہوں ویڈیو آج میں چاہ رہا تھا کہ کافی چیزیں ہیں جو ہم لپیٹ میں ساری چیزیں اسے ایک ویڈیو کے اندر لے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کافش پسند آئے گی اور میں ایک معصوف ہیں ہمارے ان پہ بھی بات کر لے تو آپ دوست بھی کمنٹس میں چیک کرتے ہیں تو آپ خیار رہ کر کر رہے ہیں کہ اخلاقی طور پر جو کمنٹس ہیں آپ میرے بزنس کے اوپر بات کر سکتے ہیں لیکن پرسنلی آپ اٹیک کرتے ہیں تو مجھے فید دکھ لگتا ہے ان دوستوں سے جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں باقی زیادہ لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں اب ایک معصوف تھے میں بات بس آپ سے شیئر کر رہے تھا کیونکہ آج جنرل ویڈیو ہے میں نے سوٹ پہنا تو کہتے ہیں آپ نے یہ سوٹ پہن کے میٹریک پاس بندہ ایمے پاس تو نہیں لگ سکتا تو میں ان کے لئے گزارش ہے میرے کہ تعلیم اور تربیت کا فرق ہوتا ہے الحمدللہ میری جو تربیت ہوئی ہے وہ تعلیم سے بہتر ہے اور دوسری بات ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ دیگری لے کے بہترین انسان بن سکتے ہیں آپ بہترین اخلاق کے ساتھ بہترین انسان بن سکتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ آپ اگر اسی کو میار زندگی سمجھتے تو ایڈوکیشن کے حوالے سے اگر آپ میں سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں کتنا ایڈوکیٹڈ ہوں آپ انگلیس سے ہی اگر آپ میار زندگی سمجھتے ہیں تو وہ اس پہ میں نہیں جاؤں گا آپ اسلامی سٹیڈی کے حوالے سے اسلامی کسی بھی ایڈوکیشن کے حوالے سے حدیث و قرآن کے حوالے سے کسی بھی ٹوپک پہ میرے ساتھ بات کرنا چاہیں تو میں آپ کو نوید صاحب ہیں کچھ غالباً نام ان کا میرے سے آپ بات کر سکتے ہیں والحمدللہ تعلیم سے اٹھ کے مجھے جو ماں باب نے تربیت دیا وہ میری بہترین تربیت کی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب میں اخلاقی دیرے سے کبھی بھی باہر نہیں جاتا اور آپ دوستوں سے بھی ترخواست ہیں کہ آپ بھی کورس کریں تو آپ بزنس کے ریلیٹڈ کریں اور ادر وائز آپ ڈریسنگ پہ ایڈوکیشن پہ سسٹم پہ شکل و صورت پہ یہ ایک فضول چیز ہے بچوں والی چیز ہے تو میں اس سے ویسے ہی اگنور کرتا ہوں تو آپ کو بھی میں اگنور کر رہا ہوں تو نیکس ٹیم آپ کیا رکھیے گا تو بات ہم کر رہے تھے یہ ساری باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں کہ مجھے کبھی کبھی دکھ لگتا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ باتیں کافی لوگ بیچ میں کرتے ہیں تو یہ بڑی بڑی بات مجھے تو رکھتی ہے آپ کو بھی لگتی ہوگی کافی دوست مجھے مجھے بڑی خوشی ہوتے کہ میرے کمیٹس بھی اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ آپ ڈریڈ ریک ہو رہے ہیں تو آج ہم بات کر رہے ہیں جرنل فیزز کے اوپر کہ ہم نے اگر انیسپنٹ کرنی ہے تو کس سیکٹر میں ہم کر سکتے ہیں کہاں پہ فیدہ ہو سکتا ہے کس سیٹی کے اندر کس پروجیکٹ کے اندر دیکھیں کافی اس کے اندر کریٹریز ہیں آپ اگر آنگرونڈ چاہ رہے ہیں لیمٹس کتنی ہمیشہ بجٹ پوچھنے کا مقصد جو ہوتا ہے کہ ہمارے بجٹ لیمٹ کتنی ہے اب اسٹالمنٹ کے اوپر کافی پروجیکٹ ہیں آپ اسٹالمنٹ کے حوالے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں ان پروجیکٹ پہ آپ کو لے کے جاؤں گا اسٹالمنٹ پہ جو بہترین پروجیکٹ ہوں گے جن کے بہترین ہوں گے وہاں پہ آپ کو تاکہ فیدہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اپارٹمنٹ کے حوالے سے کافی دوست کہتے ہیں تو میں انشاءاللہ ایک میرا ایم ایو سیل ہو رہا ہے کمپنی کے ساتھ اگر میرا ہو جاتا ہے میں آپ کو انشاءاللہ ڈسکس کروں گا تو ہم اپارٹمنٹ کے اوپر بھی بات کریں گے وہ بھی آپ کو بک کروا کے دے سکتے ہیں جس طرح بہترین پروجیکٹس جڑ رہے ہیں ان کے اوپر میں آپ کو فردن فردن ہر پروجیکٹ بھی انشاءاللہ ڈیپلی بریفنگ دوں گا اس میں جو آپ کو پسند آتا ہے اس کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں اور فیزز کے حوالے سے مچور انویسمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ فیوچر کے لیے کونسی اچھی یہ کرنٹ کونسی چھے کرنٹ میں فیزز سیون بھی آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں پریزم کے اندر بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ڈی اچھے کے سیکٹر میں پرافٹ آپ کو ابھی بھی مل سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں آپ اگر ڈی اچھے ملتان میں کرتے ہیں تب بھی بہت پرافٹ مجود ہے ڈی اچھے بہاولنپور میں پرافٹ مجود ہے ڈی اچھے گجرانوالہ میں ڈی اچھے پشاور میں ڈی اچھے کوئٹا کے اندر ہم ڈی اچھے لاہور کے اندر اگر فیزز کو دیکھتے ہیں تو فیز نائن پریزم میں بہت زبادہ سبی پرافٹ مجود ہیں اور ٹین کے اندر پھر مجھے تھوڑا تھا ہوتا ہے کہ میں ان کو ڈیکلیئر کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں کہ آیا ہمیں پانچ سال کے لیے انویسمنٹ کرنے یہ تو ہم ٹین میں جائیں ٹین اس لیے کہتا ہوں کہ فیز نائن پریزم میں آپ اگر ایک کنال کا پلاٹ لیتے تو آپ کو ایوریج ڈھائی کروڑ پیہ کا پلاٹ لیتا ہے ملتا ہے اسی امونٹ میں آپ فیز ٹین میں دو کنال کی فائلز لے سکتے ہیں جو کہ فیوچر میں چار سال بعد پلاٹ ہے اور پلاٹ ہی ہوتا ہے ابھی جیسے وہ کنورڈ ہوگا نمبر میں تو اس کا پلاٹ ہوگا اسی طرح فیز سیون کے اندر آپ اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی امونٹ لگائیں گے آپ تین کروڑ کی بریکن میں ساڑھے تین میں اگر پلاٹ لیتے ہیں تو وہاں پہ تین فائلز آپ کو مل جائیں گی میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ فیز ٹین اس لیے بہتر ہے کہ آپ فیز ٹین کے اندر انویسمنٹ کریں لانگ ٹائم کے لیے باقی آپ مچور انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں گھر بنانا چاہتے ہیں فیز سیون اور گھر بنانے کے لیے اس سے بھی ایڈیال ہے اس کی لوکیشن بہت اچھی اس کی اپروچز بہت اچھی ہیں اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں اب وہ پانچ ملہ دس ملہ ون کنال ٹو کنال کمرشل کمرشل کے اندر بھی آپ کافی دوست پوچھتے ہیں تو ان کے لیے بھی بڑے کھلے آفشنز موجود ہیں فیز جو ٹاپ ٹینڈ چل رہا ہے اس وقت آپ مونٹ کے حساب سے میں دیکھتا ہوں تو کوئی بھی کسٹمہ ہے تو فیز سیون کے اندر آپ ساڑھے تین کروڑ تھے تین کروڑ سے چار ملے کا آن گرون پلوٹ لے سکتے ہیں چار کروڑ سے چھے کروڑ تک آپ چار ملے کا لے سکتے ہیں چھے سے آٹھ تک آپ آٹھ ملے کا لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ ہر امونٹ کے اندر آپ بیجٹ کے اندر آپ کمرشل پروفیٹ پچیس کر سکتے ہیں نائن پریجم کے اندر بہت اپسیونٹریز ہیں وہاں پہ بھی کمرشل میں آپ فیدہ لے سکتے ہیں نائن ٹاؤن کے اندر سی سی اے ٹو فیز سکس کے اندر بہت اچھی اپروچ بن جائے گی انڈر پاس ہونے کی وجہ سے فیز سکس سی سی اے ون تو اباؤ ہو چکا انویسمنٹ پرنٹا ویو سے لیکن رینٹ ویڈیو کے لیے آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو وہ بہت پیارا ایڈیا براڈ وی فیز ایٹ کے اوپر اگر ہم آتے تو وہاں پہ بھی رینٹ ویڈیو کے لیے اگر آپ پلازہ بنانا چاہتے ہیں وہ بھی ایڈیا لے اس کے سی سی بہت زبدہ سے سی سی اے ٹو سپیشل وہ بڑا زبدہ سے بن جائے گا ون بھی بہت زبدہ سے اگر ہم ایم بی فیز سکس پہ آتے تو وہ بھی بہت زبدہ سے اے بلوک میں ہم نے بڑے سستے اولار بیچے ہوئے لیکن اب وہاں پہ تیس پلاس ہوگی آٹھ ملے کا پلال ستے والی لین میں تو وہاں پہ بھی بڑی گیترنگ ہوگی مارکیٹ بن چکی ہے اگر فیز سیری کو لیتے ہیں تو وہ پیکجز مال بننے کی وجہ سے تھوڑا تھا وہاں پہ رینٹ ویلیو کم ہوئی ہے وہاں پہ لوگ زیادہ پیکجز میں برینڈ چلے گئے ہیں اگر فیز فور میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی گیم آ گیمی ہے پلازا بھی لینا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں گھر لینا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پلالٹس کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں اس کے سیال اسٹیٹ انڈ کمپنی ہر ڈی اے سے کو ڈیل کر رہی ہے اور ہر پروجیکٹ کو ڈیل کر رہی ہے ہر سیکشن کو ڈیل کر رہی ہے تو ہماری کوشش ہے کہ آپ کو انشاءاللہ ون کلک اور ایک ہی ون ونڈو آپریشن کے تھوڑ جو ہے وہ آپ سیال سٹیٹ سے اپروچ کریں گھروں کے حوالے سے پلازا کے حوالے سے رینٹ کے حوالے سے اور پلوٹس کے حوالے سے تو انشاءاللہ ہم گھر بنا بھی دیتے ہیں آپ اگر ہم سے گھر بنوانا چاہتے ہیں تو بھی ہم انشاءاللہ آپ کو سروس پروائنٹ کریں گے جہاں تک ہم گریز سٹیٹر تیار کر سکتے ہیں آپ کو فنشن کروا کے دے سکتے ہیں میں پرکنون وغیر ہر چیز آپ کو انشاءاللہ شہر شیف کی طرف سے ملے گی اور بارحال اوورال دیکھیں تو ہر سیکٹر میں یہ جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ ایک سکر ہو جاتا ہے آپ کا سروائے مفوض نظر آتا ہے وہاں پہ آپ کے کسی قسم کا پریشانی نہیں ہوتی اور اسی لیانس سے ہم یہ کو ہی زیادہ ڈیل کر دیں بارحال اسٹالمنٹ کے حوالے سے اگر آپ دسکرس کریں تو بہترین پرجیکٹ آپ کو انشاءاللہ ہم ان کی نشان دیکھ کر سکتے ہیں تو آج میں نے کہا آپ سے کفش بھی لگا لیں کہ ہر چیز کے لیے آپ ہم صرف تک کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈی انشاءاللہ ہم نائن پریزن کے اوپر دیں گے ڈیٹیل میں اور فیس سیون کے اوپر دو دو فیزوں کو ہم کمپیر کریں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں آج کے لیے نجازت اللہ